بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنٹ لائن کے ساتھ ادریس ملک حاضر خدمت ہے آج کا خاص پروگرام میں کشمیر پر کرنا چاہ رہا ہوں اور کشمیر پر جو ہمارے دس اپیسوڈز آنے ہیں ان میں سے یہ تیسرا اپیسوڈ ہے اور اس اپیسوڈ میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے کشمیر کے ایشو کے بارے میں چونکہ میں نور تھا امریکہ میں موجود ہوں اور میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر کی سٹرگل کے لیے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنی اکٹیوٹیز شو کر رہے ہیں لیکن سب سے اپورٹنٹ چیز یہاں چونکہ میں نورت امریکہ میں موجود ہوں اور میں وایا یورپ آیا ہوں تو ہالنڈ سے رکھ کے آئے ہوں تو ہالنڈ سے ہمارے ایک دوست ہیں خواجہ محمد صحیح صاحب جو کہ ہیگ میں موجود ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا ہے کشمیر کاز کو پرموٹ کرنے کے لیے انٹر کلچرل پروگریسیو آرگنیزشن کے چیئرمین ہیں سوشلسٹ پارٹی کے رہنما ہیں کیا کیا ہے انہوں نے انہوں نے کشمیر پر ایک سانگ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے اور اس سانگ کو جو وہاں کے جو گٹارست ہیں جو مقامی گلوکار ہیں انہوں نے اس کو گایا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ سانگ سنواتے ہیں کشمیر کا اور اس کے بعد ہم فردر مور گفتگو کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کشمیر کی سٹگل کے لیے یورپ میں اور نورتھ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے تو آپ سنیے گا ایک سانگ موسیقی 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 کریں کشمیر میں جو کرفیو لگا ہوا ہے جو آرٹیکلز اٹھا لیے گئے ہیں یہ بہت بڑا ظلم جو ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے لوگوں کو جو جاننے کی ضرورت ہے جو جنائی ٹرنیشنز میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کا خطاب تھا اس کا بلو بلو باب یہی تھا کہ وہاں پر موجود لوگوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے بیماروں کو دوائی نہیں مل رہی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں ٹرنٹو میں میری کچھ کشمیریوں سے ملاقات ہی ان کی سٹوری بھی میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور خواجہ محمد صحیزہ مزید وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس کی بھی سٹوری شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ہم کچھ یہاں پہ کوئنز پا کے پورٹس جو ہیں وہ اگلے اپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے آپ کرنٹ لائن کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کی سبسکرپشن کو بڑھانے کے لیے ہماری مدد کریں اور خاص کر ان کشمیر کے لوگوں کی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنا فرض اس طریقے سے ادا کریں آپ دوسرے طریقے سے ہی ادا کر سکتے تو اس طریقے سے ضرور ادا کریں تاکہ کشمیر کے لوگوں کی آواز جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور اس مارڈرن ورلڈ جس اس کو ہم ویسٹرن ورلڈ بولتے ہیں اس کو پتا چلے کہ اس نے یہ کشمیریوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور بھارت کو مجبور کرنا ہے کہ مقدودہ کشمیر سے کرفیو ہٹایا جائے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے ادریس ملی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ